بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا بھئی امید کرتی ہوں مخلوق ٹھیک ہوں گے آتھیں بنا رہی ہوں کھوڑ والے چاول یہ ایک گلاس چاول ہے ان کو میں نے بھگویا تو نہیں ہے صرف واش کیا ہے یہ ایک گلاس جو ہے وہ ایک کپ جو ہے وہ کھوڑ ہے اور ایک بڑی چمٹ سونپ ہے ساتھ میں تین الائچی ہے اور یہ کچھ بدا میں نے بھگوئے ہیں یہ ہے گری کوکوناٹ ٹھیک ہے تو آجے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس پر چار چار کپ تقریباً پانی ڈالا ہے چاش گوڑ کی جو ہے وہ بنانے کی یہ اس کا پانی تیار کرنے کیلئے چاشنی تیار کرنے کیلئے جو بھی آپ کہہ لیں تو اس پانی کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ جو ہے بھگو گرم ہونے کی قریب میں تمہیں سپیاد کرنے کیلئے دیکھیں اچھی گوڑ کی چارشنی وہ تیار کرنے کیلئے موڑی گہی کنسسٹنسی چاہیوں کہ میں نے اس کی پانی کو یوز کرنا ہے چاگلوں کے اندر ٹھیک ہے اب میں اس کو سٹرین کرلوں گی یہ دیکھیں میرا آئل ہو چکا ہے گرم تو اب میں اس کے سب سے پہلے ڈالوں گی الائچی دیکھیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سونپ آپ دیکھیں اس میں یہ حالکہ تے پرائی ہوتی ہے اب میں اسے ایڈ کروں گی سونپ گری مرے پاس یہ گری نہیں تھی ڈرائی ہوئی میں نے اس کو اچھا سپرائی کروں گی اسے سٹیج میں میں اسے بردام ہی آٹ کروں گی آپ چاہے لوگوں گیاں بھی آٹ کر سکتے ہیں کشمش لیکن مجھے اتنا میٹھا اچھا نہیں دیکھتا تو میں آبولی آٹ کروں گی دیکھیں اس کے اندر وہ چاشنی بھی آٹ کروں گی جو میں نے بنائی ہے دیکھیں مجھے اتنی ہی چاہیے جس میں یہ چاہلز ہیں وہ اچھا سوک ہو جائیں دیپ اور جائیں دیکھیں ایتنا میٹھا نکے دیکھیں ایتنا میٹھا نکے دیکھیں ایتنا میٹھا اندر ایتنا چاہے ایتنا چاہے دو بھی کہ میں اس کو لگا رہی ہوں پریشور پہ آپ چاہیں تو اس کو ویسے بھی پکا لیں لیکن پریشور میں بہت چلی پکتے ہیں ماشر لگا اولا بھلا کورا اللہ بھلا دیکھیں کتنا پانی پیٹا ہے اور کتنے کھلے کھلے سے چاول پکے ہیں گڑھ والے چاول میں نے تقریبا ان کو تین چار سی چیز بھی لگایا اور اس کے بعد زم میں رہے ہیں دیکھیں مجھدار بھی شتے آرہے ہیں گڑھ والے چاول ہے اگر آپ کو یہ کانٹنٹ اچھا رہا ہو جو جو اچھی رکھیں تو اپنی ایسی کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو میں یہاں سے اچھا سلام علیکم ورحمت سلام علیکم ورحمت